نوکرشاہی.com کے یوٹیوب چینل نوکرشاہی ملیہ پہ آپ کا بہت دور سببت ہے کل کی خبر ہے کہ مکیش ساہنی جو سکت کو سن اف ملہ کے روپے نتیش کرتے ہیں وہ راشتی جنتہ دل کے نفرتوں والے مہا گھڑ بندر کا حصہ بن چکے ہیں اب مہا گھڑ بندر نے اپندر کو شوہا کے ساتھ ساتھ یہ جو یہ نیا چہرہ ہے مکیش ساہنی کا لیکن سوال یہ ہے کہ مکیش ساہنی ہے کون اور ان کی حیثیت کیا ہے دراصل مکیش ساہنی نتیش کمار سے زیادہ بڑے پلٹی مار ہے نتیش کمار راشتی جنتہ دل کے ساتھ دوہزار پندرہ میں سرکار میں تھے پھر وہ واپس انڈی اے میں چلے گئے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سرکار ملالی لیکن مکیش ساہنی دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ ان چار سالوں میں بہار کی راجنید کی جزنے بھی کھیمیں ہیں ان سارے کھیموں کا حصہ بن چکے ہیں انہوں نے سب سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے نتیش نرن نموڈی کو سمرتن دیا اس کے بعد وہ پھر نتیش کمار کے ساتھ آگئے اور نتیش کمار کے بعد دوہزار پندرہ کے چناؤں میں پھر وہ انڈی اے کے ساتھ ہوگئے اور امیت شاہ کے ساتھ ہیلیکاپٹر پہ گھوم گھوم کر کے دوہزار پندرہ میں چناؤں پر جا گیا لیکن جب دو دن پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا بہار کا جو ان کا ایلائنس ہے ایل اے پی اور جنتہ دلیو کے ساتھ اس کی گھوشنا کی تو ایک سیٹ مکیس شاہنی کے لیے چھوڑی تھی لیکن راتو رات مکیس شاہنی نے انڈی اے سے پلٹی ماری اور وہاں راستی جنتہ دل یعنی کہ مہاگڑ بندن کے ایلائنس میں آگئے تو آپ کو دیکھیں کی کیسے مکیس شاہنی نے کسی دن پہلے دوہزار اٹھارہ کے ہی نومبر میں انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی اس پارٹی کا نام رکھا تھا وی آئی پی یعنی کہ دکاسید انسان پارٹی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ملاؤں کو سٹک جاتی میں شامل کرانے کے لیے سنگھرش کریں گے دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں نشی طور پہ جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں بہت مجھوٹی آیا ہے آج بیہار میں ایک خیمہ بن چکا ہے بکاسیل انسان پارٹی بکاسیل نشاط بکاس سنگ اور ایک سنگھٹھن اور پارٹی مل کر پورے بیہار میں اپنے سماج کو حق عدیکار کے لیے لڑائی جو لڑ رہا ہے ہماری مکھ لڑائی ہے خاص کر کے نشاط سماج کو آرکشن ملے تو نشی طور پہ ہمارے سب سے پرثم اور سرو پر ہی ہمارے سنگھٹھن اور پارٹی کا لڑائی ہوگا سماج کو آرکشن ملنا ساتھ میں ابھی ہم نے پارٹی بنایا ہے تو پارٹی کے صدحات کے انکل بھی پارٹی کو بڑا کس طریق سے کیا جائے پارٹی کیسے آگے چلے تو اس بیچار دھارہ کے ساتھ بھی ہم لوگ چلیں گے تاکہ آنے والے سمیے میں نشاط سماج کو اپنا مان سمان سے آخر یہ مکیش شاہنی ہے کون مکیش شاہنی دراصل 2014 نے اچانک بیہار کے اخواروں میں بھی گیاپنوں کے ذریعے اچانک رات و رات چرچر پہ بھی شہ بانے تھے انہوں نے ہندی اور انگلیدی کے اخواروں میں بڑے پیوانے پہ بھی گیاپن دیا تھا جس سے لوگوں نے مکیش شاہنی کو جانا مکیش شاہنی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے گمبئی میں رہتے ہوئے فیلمی دنیا میں دو سٹیج دیار کی جاتے ہیں اس کے لئے کام کیا اور انہوں نے کافی پیسے بنائے اس کے بعد ان کی رائمتی ایک مہتو کامچھا جا گی اور وہ بیہار آئے اور بیہار میں انہوں نے 2014 میں سنگرش شروع کیا اور اخواروں میں بھی گیاپن دیا اور بھی گیاپنوں کے جدیے ایک پہجان بنائیں اس کے بعد مکیش شاہنی پوشش کر رہے تھے کہ ملاہوں کو انسوچ جاتی کا درجہ دیا جائے تو انہوں نے نتیش کمار سے ملاقات دی تھی اور نتیش کمار نے انہوں نے اپنی باٹی کو سمرتن دینے کا کہا تھا اس بیچ مکیش شاہنی نے جندی کو سمرتن بھی دیا تھا اور جندی کے سمرتن میں کام بھی کیا تھا لیکن 2015 میں وہ پھر انڈی اے کا حصہ ہو گیا اور پھر اب وہ بیہار کی راجنیت میں سکریے ہیں تو تیجسلی آدم نے انہیں اپنی سکھیبے میں کر لیا اور تیجسلی آدم نے انہیں اپنے گھر کو لیا اور بجابتے انہیں اپنے ایلائنس میں شامل کرنے کا اعلان کیا آپ دیکھیں کہ کیسے تیجسلی آدم نے انہیں اپنی ایلائنس میں شامل کیا اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ آج مہاگر بندھن میں ایک اور ہمارے ساتھی جو ہے خوکے شاہنی جی سن آف بھلا آج ہمارے مہاگر بندھن کو جوائن کرنے کا تعلق کریں اس لئے وشیش طور پر اُن کا ہم بدھائی دیتے ہیں دھنواز دیتے ہیں اور سوالت اور میں مانتا ہوں کہ ان کے مہاگر بندھن سے آنے سے ہمارے مہاگر بندھن پر بھولتی بھی نہیں جس پرکار سے آپ رکھ جان رہیں کہ تارہ شاہ کا دور اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی یہ مہاگر بندھن جو ہے یہ دلوں کا بندھن نہیں بلکہ جنتہ کے دلوں کا بندھن جو ہے یہ سماجک نیائے کے لئے گر بندھن ہے دھنے پیچھتا کے لئے گر بندھن ہے سندیدھان بچانے کی یہ لڑائی ہے اور جتنے بھی اپیکشت سماج کے لوگ ہیں سب لوگ ایک جوٹ ہونے کا کام کر رہے ہیں جتنے ساتھی ہیں سب کو بہت بہت دھنے بات کہ آپ سب نے اس مہاگر بندھن کے ساتھی بنانے کے لئے اور ہمارے پیریا پیریا میڈیا بندھو آپ سب کو بہت بہت دھنے بات ساتھی ہو آج ہم نے پچھلے سارے چار سال سے لگاتا دو ہزار چودو سے ایک آسا اور ایک امید سے اپنے سماج کے بیچ میں ہم حق عدکار کے لئے لڑائے لڑ رہے ہیں دو ہزار چودو میں بھی دیش کے پردھان منتری بنانے کے لئے ہم نے بہتی محنت کیا ہم نے ممنٹری بندھاتی انہوں نے آشارشن دیا کہ ہم آنے والے سمجھ میں مچھوارا سماج کے حد عدکار کی لڑائے کی لئے ہم کام کریں گے دو ہزار پندروں میں تیز کے پردھان منتری شریع موڈی جی اور بھارتی جنگتہ پارٹی کے راشتری آجان شریع امیسا جی نے وعدہ کیا تھے کہ جو آپ کی لڑائی ہے جب بنگال میں آرکشن عزاب کو مل رہا ہے بنگال دلی میں آرکشن مل رہا ہے یا اولیسا میں آرکشن مل رہا ہے تو نشی طور پر بھی بیہار میں موکیس شاہنی جب مہا گڑ بندر میں شامیت ہوئے تو انہوں نے اپنی پوری دہا نہیں بتائی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے سماج کے لئے جو ابھی ادین پیچھری جادی کا حصہ ہے ملاہ بین جو مچھوارہ کی بوپ جاتیاں ہیں ان کے لئے کام کیا ان کے لئے سنگھرش کیا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر مہج چار سال کی راجنیتی کریئر میں موکیس شاہنی نے کتنی بڑھ لیا ہماری تو میں آپ کو بنا کے بتا دیتا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں انہوں نے شروعات کی اور انہوں نے لگا کہ بھارتی جنتہ پاٹی سے انہوں نے لاب ہونے والا ہے تو بھارتی جنتہ پاٹی کے لئے کام کیا دو ہزار پندرہ میں کہ جب نیتیش کی شرکار بن گئی تو پھر وہ نیتیش کے ساتھ آئے گیا اور ان کے ساتھ کام کیا لیکن دو ہزار پندرہ کے بعد وہ پھر سے نیتیش خومار کے بجائے آمیت شاہ کو سمرتن دینے لگے اور جب پندرہ کے بعد یہ آٹھ تین چار سال بھی گئے اور ان کا کہنا ہے کہ اندوسری جاتی میں ملاہوں کو شامل نہیں کیا گیا اس لئے ان کے شانی جب مہا گڑ بندر میں شامل ہوئے تو انہوں نے اپنی پوری کہانی بتائی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے سماج کے لئے جو ابھی ادین پیچھری جاتی کا حصہ ہے ملاہ بین جو مچھوارہ کی بھوپ جاتیاں ہیں ان کے لئے کام کیا ان کے لئے سنگھرش کیا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر مہج چار سال کی راجنیتی کریئر میں مکہ سانی نے کتنی بڑھ لی ہماری تو میں آپ کو گناہ کے بتا لیتا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں انہوں نے شروعات کی اور انہوں نے لگا کہ بھارتی جنتہ پاٹی سے انہوں نے لاب ہونے والا ہے تو بھارتی جنتہ پاٹی کے لئے کام کیا دو ہزار پندرہ میں کہ جب نیتیس کی سرکار بن گئی تو پھر وہ نیتیس کے ساتھ آئے گیا اور ان کے ساتھ کام کیا لیکن دو ہزار پندرہ کے بعد وہ پھر سے نیتیس خومار کے بجائے آمیت شاہ کو سمرتن دینے لگے اور جب وہ پندرہ کے بعد یہ آٹھ تین چار سال بیٹھ گئے اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جاتی میں ملاہوں کو شامل نہیں کیا گیا اس لئے وہ اب اپنی رائی خود سر رہے گے تو پچھلے دنوں جب بھارتی جنتہ پاٹی میں انہیں اپنے ایلائنز کا حصہ بنانے کا اشارہ کیا تھا تو اس بیچے تیزسوی یادوں کس میں اپنے پڑھتے ہیں اور ان کو اپنے خیرے میں ملے لیتے ہیں اور مکیس شاہنی بکیابنوں اور ہیلکاپٹروں کے ذریعے لوگوں میں سکھیا پٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے تیزسوی یادوں کو ایک فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ جو مکیس شاہنی ہیلکاپٹر لے کر کی بھارتی جنتہ پاٹی کی طرف جاتے ہیں اب اون کا ہیلکاپٹر راستی جنتہ دل یعنی کہ مہاگر بندل کے لیے پڑھے گا لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ ابھی تک مکیس شاہنی نے کوئی ایسا جرادھار نہیں بنایا ہے جسے انہیں اپنے بوٹروں کو پرحابیت کرنے کی کر سکیں آپ نے یہ یوٹیوب کی بھی ہمارا چینل دیکھا آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہم آپ سے یاد رہ کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دکھائیں نمسکال